دوستوں کو نئے سال کی مبارک بات ہوں ہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو نئے سال میں دیکھ رہے ہوں کیونکہ آج اس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں آج آخری دن ہے نئے سال کا سال کے لئے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہوگی نئے سال آیا دعا کرتا ہوں کہ نئے سال میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ہیں دیکھنے کو نصیب ہوں اور اس سال میں جو غم تھے وہ جاتے سال کے ساتھ اپنے غم بھی ساتھ لے جائیں آمین آج کی ویڈیو بہت سے نیوز کے بارے میں کرکٹ سے مطالق نیوز کے بارے میں ہے جو کہ منظر عام پر آتی رہی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تو یاسر شاہ کا یاسر شاہ اور اس کے دوست ریپ کیس میں ملبر ان کی خبر آئی ہے کہ انہوں نے زیادتی کیا لڑکی کے ساتھ اللہ جانے کے بات کے ساتھ تک درست ہے اگر یہ درست بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یاسر شاہ پر بین ہو جائے گا کرکٹ کے اور ان پر کرکٹ کے دروازے باندھ ہو جائیں گے اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہی دعا کر سکتے ہیں یہی امید کر سکتے ہیں کہ یاسر شاہ پر جو الزام ہے وہ جھوٹا ثابت ہو لیکن جو لگتا ہے کہ یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی اور یہ کافیات تک ثابت ہو سکتی ہے میں وضاعت کرتا چلوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں پی ایس ال پر ویڈیو بناؤں گا پی ایس ال پر میری ویڈیو اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ ابھی منی ڈرافٹ چھے یا ساتھ ایری کو دوبارہ ہونا ہے وہ جب منی ڈرافٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں مکمل ویڈیو اور ٹیموں کے جو سکوارڈ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لازمی طور پر انشاءاللہ میں اسی وجہ سے رکھا ہوں کہ یہ منی ڈرافٹ جو ہے یہ پورا مکمل ہو جائے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں بات کرتے ہیں رمیر راجہ کے جو بہت سے انقلابی اقدامات اٹھارے آتے ساتھی جب وہ چیئرمن بنے آتے ساتھی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ آتے ساتھی لوگ کرکیٹرز کی تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ کی ہے جو کہ اچھا اقدام تھا ہر سارے یہ سوچتے تھے لیکن کوئی بھی نہ کر سکا لیکن یہ رمیر راجہ نے کہا دکھایا اب ایک اور جو ان کے اقدام سامنے آیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے گراس رول لیول پر کرکیٹ کو پرمونٹ کرنے کے لیے ایک اقدام اٹھایا وہ یہ ہے کہ اب لیگ ہوا لیگ ہوا کریں گی یہ سندھ میں جو سکول لیول پر کھیلی جاتی ہے ان کو منتخب کریں گے پھر ان میں سے جو ٹیلنٹ سامنے آئے گا وہ نیشنل آئی پرفومنس سنٹر لاہور میں انہیں ٹریننگ بھی کروائی جا سکتی ہے یہ اعلان کیا تھا رمیر راجہ نے اسے بہت سارا ٹیلنٹ پاکستان ان کے کرکٹ میں آئے گئے ہیں پاکستان میں ویسے یہ الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ بہت ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اچھا اقدام ہے اسی تحت آ سکتا ہے ٹیلنٹ ہمارے سامنے جو کہ پاکستان کرکٹ میں نمائے کے دار ادا کر سکتا ہے اسے پاکستان انڈر نائنٹی ٹیلنکا سے ہار گیا یہ بلکل یہ وہی معاملہ ہوگا جو جس طرح پاکستان نیشنل ٹیم کے ساتھ ہوا تھا ورلڈ کپ دو آزا 21 میں ٹی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں گزرشتا ہے یہ جو بھی ہوا ہے اس میں ہی سیم آل پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کا بھی ہوا لگا وطار میں جیتی بھی آ رہی تھی جب جیسی سامی فائنل نو کارڈ مرلے میں پہنچی وہ ہار گئی سامی فائنل میں ہمیں اسٹریلیا سے شکست ہوئی جبکہ انڈر نائنٹین ٹیم کو سری لنکا سے شکست ہوئی اور پاکستان کا یہ سفر انڈر نائنٹین میں تتام ہو گیا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی تاریخ دیکھی جائے تو ابھی تک انڈیا ہی ایسی ٹیم ہے جو انڈر نائنٹین اور انڈر نائنٹین ٹیم ورلڈ کپ جیتی رہی ہے اور ایک بار افغانستان نے جیتا ہے ایک بار تو ایسا ہوا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو ورلڈ کپ دیا گیا دونوں فاتح قرار پائی تھی وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ سوپر آور کا تب نظام متعارف نہیں کرایا تھا اسی لئے میں ٹائڈ ہونے کی سورب میں دونوں ٹیموں کو ورلڈ کپ کا فاتح قرار دیا گیا ابھی تک جو سنگل ٹیٹل جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان ہی ایسی ٹیم ہے جنہوں نے جیتا ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی تاریخ کچھ اس طرح کے یہ نائنٹین ایٹی نائن انیس سو نو آسی ناسی میں یہ ورلڈ کپ سٹارٹ ٹو ہے انڈر نائنٹین ہے ایشیا کپ یہ پہلے ایشیا کپ تھا جو کھیلا گیا انڈر نائنٹین کا اور اس میں انڈیا نے فتح حاصل کی اسی طرح جو دونوں ٹیمیں ایک سال جیتی تھی جنہوں نے ٹائٹل جیتا تھا وہ دو آزار بارہ کا ورلڈ کپ ایشیا ورلڈ کپ تھا جو جس میں پاکستان اور انڈیا نے یہ ورلڈ کپ جیتا تھا یہ تعریف تھی اور باقی جو دو آزار سولہ سترہ اٹھارہ انیس پھر دو آزار اکیس کا بھی نتیجہ آنا باقی ہے سولہ سترہ اٹھارہ انیس یہ جو ورلڈ کپ کھیلے گئے اس میں انڈیا نے کامیابی حاصل کی یہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی ہسٹری کے سٹارٹ ہوا اور کون سٹی میں جیتی یہی تھی آج کی مقتصر سے ویڈیو امید کرتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر پسند دائیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب تاکہ کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اپنے چینل کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ